اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرے پاس ایک یارس آئی ہے دوہزار تیرہم بچودہ موڈل ہے اس کے اندر یہ کوڈ آ رہا ہے پی جرو نائن سکس سیون جو ہے نا یہ کوڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس گاڑی کے اندر پک پرابلم بھی ہے گاڑی کی تھی گئر شفٹ ہی نہیں ہو رہے اور گاڑی بلکل اس کی پک ہی نہیں ہے گاڑی بلکل آئے سے سے چل رہی ہے تو یہ ہم چیک کریں گے یہ پی جرو نائن سکس سیون کوڈ آیا ہوئے آپ چیک کر سکتے ہیں پریشر کنٹرول سنلائٹ بی کنٹرول سرکٹ آئی یہ کوڈ آیا ہو سرکٹ آئی کا مطلب ہے یا سنلائٹ خراب ہے یہ کسی ویرنگ کے اندر ایشو ہے تو یہ کوڈ کلیر ہی نہیں ہوتا ہو رہا تھا جس کے وجہ سے پھر اس کی ہم نے پراپر ویرنگ چیک کی ہے کمپیوٹر سے نیچے ٹرانسمیشن کے کنیکٹر تک پھر ٹرانسمیشن کنیکٹر کے اندر جو ویرنگ جاتی ہے وہ والی ہم نے ویرنگ چیک کی ہے ٹھیک ہے وہ پراپر چیک کی ہے چیک کرنے کے بعد اس کی نیچے سے وال باڈی کھولی ہے وہ اندر والی ویرنگ چیک کی ہے ویری چیک کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے نا ایک دو تین چار سلنائی لگن جو ٹو والا سلنائیڈ ہے دو نمبر والا سلنائیڈ ہے اس کی جو ہے نا وائر اندر سے بروکن ہوئی ہوئی تھی جس طرح ہم نے وائر کو تھوڑا سا کھینچا ہے تو وہ ساتھ ہی وائر ٹوٹ گئی ہے یہ بالکل جو اوپر کور تھا وہ وائر والا اٹکا ہوا تھا لیکن وائر اس سولنائیڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں تھی یہ دو نمبر لیف سائیڈ سے آپ کی لیف سائیڈ سے آگے جو دوسرے نمبر والا سولنائیڈ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی وائر ٹوٹی ہوئی تھی لیکن سولنائیڈ اوکد ہے سولنائیڈ کے ہم نے ریزسٹنچ چیک کی ہوں اس کے بعد ہم نے ڈی ٹی سی چیک کی ہے ڈی ٹی سی گھڑی پوری کیلئر کیا ڈی ٹی سی چیک کی ہے ڈی ٹی سی ماشاء 뭘 کیلئر ہے آپ چیک کٹ سکتے ہیں سکینہ لگایا ہوئے اور ڈی ٹی سی ہم چیک کر رہی ہیں ڈی ٹی سی نو ڈی ٹی سی ہے ڈی ٹی سی کیلئر ہے اس کے بعد ہم ڈیٹرلسٹ چیک کریں گے کہ ڈیٹر لسٹ کے اندر اپنے پراپر گیر وارک کر رہے ہیں یعنی سلنایٹ وارک کر رہے ہیں یعنی وہ سارے ہم ڈیٹر لسٹ کے اندر چیک کریں گے اور اس کے بعد ہم گاڑی لفٹ اپ کریں گے لفٹ اپ کرنے کے بعد گاڑی کے جو ہے نا ڈرائیو کریں گے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی جو ہے نا یہ ہم ٹسٹ ڈرائیو کر رہے ہیں لفٹ کے اوپر ٹرائی کر رہے ہیں یہ ایس ایل تی والے جو سلنائیڈ ہے یہ آپ یہ ہے یہ آپ ڈیٹر لسٹ پوری چیک کر سکتے ہیں شفٹنگ پوزیشن بھی ہم جو ہے کر رہے ہیں ڈی سے ایس پہ کر رہے ہیں پہلے ایس پہ بھی نہیں گاڑی چاہ رہی تھی اور جو ہے نا ڈی بھی صرف چل رہی تھی میٹر کے اندر ایس شو ہو رہا تھا لیکن ایس پہ گاڑی بالکل چل ہی نہیں رہی تھی تو اور اس کے بعد بی پہ بھی نہیں چل رہی تھی ایس پہ بھی نہیں چل رہی تھی اور جو ہے ڈی بھی صرف جو ہے نا وہ آئیس ایسا گاڑی چل رہی تھی میٹر کے اندر ڈی ایس ساری چیزیں جو ہے نا وہ شو ہو رہی تھی لیکن ایس اور بی پہ گاڑی بالکل نہیں چل رہی تھی اور ڈی پہ جب ہم نے ابھی گاڑی کلیر کی ہے ایس پہ بھی چلائی ہے ایس پہ بھی اوکی ہے اور بی پہ بھی اوکی ہے ٹھیک ہے اور ڈی پہ بھی اوکی ہے اس کے بعد ہم نے گاڑی رو ٹیسک کی ہے رو ٹیسک کرنے پر گاڑی ماشاء اللہ کیوں گئی ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل صحیح سپیڈ میں جا رہی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے گاڑی کے اندر نہیں تو پہلے بلکل یہ چالی سے اوپر جو ہے نا یہ آر پی ایم جاتا ہی نہیں تھا سپیڈ میٹر جو ہے نا وہ چالی سے اوپر جاتا ہی نہیں تھا اور گاڑی بلکل ڈیڈ پوزیشن میں تھی اللہ حافظ